سبسکرائب کریں ہمارا چینل التسکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دبائیں بیل آئیکن محترم مردار ہم اپنی قریل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے کے میں حضرت کو دعوت دوں اسی ہی ایک قریل ہے ہمارے قراطر محترم عدد مفتی صفیان صاحب میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دو چار باتیں دین کی نسبت سے جو امام و فقیب ہیں دواقع جامل مسجد کے وہ ان سے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دو چار باتیں دین کی نسبت سے ہم لوگوں کو بھی بتا موسیقی الحمد للہ ونشہد ان لا الیلہ الا اللہ وحده لا شريف لحظ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما دعوت فقد قال الله تبارك وتعالی كنت یا من العزیز اعوذ باللہی من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاما قَالَ اَمَسْتَ بِدِلُونَ الَّذِی هُوَ اَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ صَدَحَ اللَّهُ الْعَظِيمُ موسیقی بسیقی بسیقی قابلے قدر مہجمال عزہ اور افریبا اور حضرت اسکراب محضرم یادر مخرم اور برو کے سامنے گولنا بے عدی بھی بھی ہے لیکن فکرین کی تعمیر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے لئے احفر بٹھا ہے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ایک بڑی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹپڑا آپ حضرات کے سامنے تیارت کیا دیا ہے اسی کی روشنی میں چند گزرہ رشاد آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں قرآن کریم کی یہ آیت کا ٹپڑا ایک خاص قوم کے بارے میں نازل ہوا اور ایک خاص واقعے دی طرف اشارہ بھی کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم گزری ہے یہود جن کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل اسرائیل یہ لخب ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا اسرائیل اسرائیل کے معنی آتے ہیں خدا اور ایل کے معنی آتے ہیں بندہ در حقیقت اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ لخب دیا خدا کا بندہ تو یہ لخب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً چار ہزار انبیاء اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھیجے جن کو یہود کہا جاتا ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے چار ہزار انبیاء تھوڑے بہت نہیں ایک بڑی دادات کو بھیجا جو راہ ہدایت کو بترانے کے لیے یکے بعد دیگرے آتے رہے تو ان یہود کو اپنے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے فخر ہونے لگا کہ اب تو ہم چونکہ نبیوں کے گھرانے والے ہیں ہمیں ہم کچھ نہیں ہوگا اور کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے اعمالِ بد کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی گئے چند دنوں کے علاوہ ہمیں زیادہ دن جہنم میں لیلے نہ پڑے گا ان کو اپنے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے اور نبوت والے گھرانے کی وجہ سے اس قوم کو اپنے اوپر بہت فخر ہونے لگا اللہ نے اس قوم پر بے شمار احسانات دیئے بہے بہے احسانات اللہ نے ان کو ظالم بادشاہ فرعون سے نجات عطا فرمائی جب فرعون سے کوئی دوے دیا اللہ نے پانی کے اندر دہنت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ اپنے قوم اس بنی اسرائیل کو لے کر ایک شہر کے اندر جاؤ اور اس شہر کو فتح کرو جس کو شام کہا جاتا ہے تو بنی اسرائیل نے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اللہ کا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکم دلایا ہے تو آمننا و صدقنا بات مان کر اطاعت کر لی جاتی لیکن کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم جانو تم جاؤ تمہارا رب جائے اور جا کر اس ملک کو فتح حاصل کرے ہم تمہارے ساتھ جانے والد نہیں ہیں پھر اسی طرح سے اللہ نے ان کو ایک لمبے زمانے تک وادی تیہ کے اندر سزا کے طور پر ان کو وہاں سزا بھی مقرر کی ان کے اوپر کہ وہ صبح پچھلتے تھے اور شام تک ایک میدان کے اندر چکر کٹ کر اسی جگہ آ جاتے تھے جہاں سے صبح سفر کا آغاز کیا گویا کہ ایک سزا بھی ہو رہی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ایک لمبے زمانے تک وادیے کی کہ اندر حیران اور پریشان نکھا انہوں نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے لفظ اسے دعا کرو کہ ہمارے لئے یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے لئے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے بابرکت کھانا نازل ہونا شروع ہو گیا کھانا کھانا اتر رہی ہے حلوہ اتر رہا ہے ایک لنبے زمانے تکانے کے بعد وہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربکا یخرج لنا من بقلها وقثائیہ وفومیہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے اتر رہا ہے ہم اس کو بہت زیادہ دن پر نہیں کھا سکتے آپ اللہ سے دعا کریں آپ اپنے لب سے کہیں کہ ہمارے لئے آسمان سے ککڑی اتار دے مسئول کی دار اتار دے پیاز اتار دے اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ ان لوگوں نے حضرت حسر علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لب سے یہ دعا کرو اپنے لب سے کہو ایسا محسوس ہوگا تھا کہ ان یہودیوں کا رب کوئی اور ہے اور موسیٰ کا رب کوئی اور ہے چنانچہ قرآن نے ان کو اس جگہ پر خطاب کردے ہوا یہ کہا اتسقدیلون اللہی ہوا ادنا باللہی ہوا خیر اے بنو اسرائیل اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی دار کم مطالبہ کیوں کر رہے ہو اللہ نے تو تمہیں اعلیٰ دیا تھا تم ادنہ کو کیوں چاہ رہے ہو یہ اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ ہے در حقیقت اللہ رب العزت والجلال نے اس میں ایک اشارہ یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ہمیشہ اعلیٰ کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ادنہ کو ترجیح نہیں دینا چاہیے جو کم تر ہو اب آپ یہ دیکھئے جنت سے ان کے لئے کھانا اتر رہا ہے اللہ اتار رہے ہیں ہماراہ اگر محنت کر کے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا اور من اور سلوہ جو اللہ آسمان سے اتار رہے ہیں وہ جنت کا کھانا تھا اور نبانے لکھا ہے کہ اس کھانے کا پہ حساب اللہ نہیں لیتے لیکن اس کے موجود انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ مختصر سی اور اس طرح سے یہ قلیل چیزیں ہمیں آپ اے موسیٰ آپ نے رب سے کہیں گے یہ دلوا دیں تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم حقیق چیزوں کو کیوں طلب کرتے ہو در حقیقت اس آیت کے انگر اشارہ ملتا ہے امت محمدیہ کے لیے بھی یہ آیت یا قرآن صرف گزشتہ قوم یا جنر لوگوں کے لیے ناظر نہیں ہوا انہا ہا دل قرآن یحلیل اللہی ہی اقوان قرآن تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے راہ ہدایت کا سبب بنایا چنانچہ آپ اور ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں دیکھیں کیا ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایسی چیز کا تربلے کر رہے ہیں جو حقیق ہے اور اعلیٰ کو چھوڑا ہے مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے اللہ نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے دنیا میں شخصیات تو بہت آئی ہیں لیکن ایک بات بہت دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے آدمی نے اپنی زندگی میں کمی یہ بات نہیں کہی ہے کہ مجھے جس محصد کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے اپنے محصد کو کامیار کر لیا یا میں اپنے محصد میں کامیار ہو گیا بڑے سے بڑے پڑھنے والا بڑے سے بڑا سانسدان کوئی یہ دعوے نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کامل ہو لیکن آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محصد کے لیے بھیجا گیا آپ نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ کیا میں نے دین کو تمہیں تو جیسا مجھے پہنچا میں نے نہیں پہنچایا صحابہ اکرام نے ویٹ زمان ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے ربی آپ نے حق دا کر دیا اللہ کے ربی نے فرمایا اللہم مشہد کہ اے اللہ آپ گوا رہیے اس بات پر کہ میں نے دین کو جس طرح سے پہنچانا تھا پہنچا دیا گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا آپ نے اس مقصد کو ادا کر دیا گویا کہ آپ کی زندگی کامل جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کو ادا کیا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احدث ایسے چہلی تو اگر اب ہم اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ مان کر کسی فلم سٹار کو اپنا آئیڈیل مانے کسی کھلاری کو اپنا آئیڈیل مانے کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مانے کسی ماندار کو اپنا آئیڈیل مانے تو یاد رکھئے جس طرح سے اللہ نے یعویٰ سے کہا تھا کہ اے حوییو تم جنت کے کھانے کو چھوڑ کر تم جنت کے کھانے کو چھوڑ کر کیوں وہ حقیر چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو اگر ہم اور آپ اپنا آئیڈیل اپنا رہبر اپنا رہنما اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریفے کو امناتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ آلہ کے مطابلے میں ادنہ کو اختیار کرنا اس کی ایک مثال کم سنجھیں اللہ حب العزت والجلال لے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی دی ہے اس کے مقاملے میں اس کے بعد آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی مشکل سے مشکل ساٹھ ساٹھ ستھ ساٹھ کسی کو قسمت کے ساتھ اگر من گیا تو سو ساٹھ لیکن اس کی انتہا ہے آخر موت ہے اور اس کے مقاملے میں قیامت کے دن یا یہ کہا جائے کہ آخرت کی زندگی یہ لا معدود زندگی ہے ایک حدیث پاہت میں آتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی ہوگی اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کے خنے کو رائی کے دانوں سے بندیا جائے اور ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک دانے کو اٹھائے اور ایک ہزار سال کے بعد دوبارہ آئے دوبارہ اس دانے کو کھائے اس طرح سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اور اس میں اگر رائی کے دانے بڑے ہوئے ہیں اور ایک ہزار سال کے بعد ہے کہ چھوٹا سا پرندہ آ کر دانے کو کھاتا ہے تو اس دانے کیوں کا ختم ہونا ممکن ہے لیکن آخرت کی زندگی کا ختم ہونا یہ ناممکن ہے اب ہم اس دنیا بھی زندگی کے اندر اس کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے جنت صرف نمروب نے نہیں بنائی تھی یا قارعہ ان گستاخوں نے نہیں بنائی تھی جو پہلی قوموں کے اندر گزریں ہیں ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو جنت بنا لوں میں اپنی میری گاڑی ایسی ہو کہ ایسی گاڑی کسی کی نہ ہو چاہے اس کے لیے علام کا انتظام کرے یا حرام کا اس سے کوئی فکر نہیں ہے اسی طریقے سے اپنے گھر کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا گھر پورے گاہوں میں یا پورے محلے میں کسی کناہوں اور اس کے لیے حرام کو اختیار کیا جائے تو یاد رکھئے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ آخرت کی زندگی کے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو جنت بنانے میں لگے ہیں جبکہ اس کی مدت ہی ہے صرف ساتھ 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 یا اگر کسی کو ملی تو سو سال اور آخرت کی زندگی یہ لا محدود زندگی ہے تو جو اگر ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے اوپر میں قرآن کریم کی یہ آیت یا یہود کی جو برائیاں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے وہی برائیاں ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام کے واقعات کے اندر آتا ہے ایک صحابی کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رمی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اسلام کے اندر ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے تھی جو نئے نئے صحابی اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کا اقباب باق تھا مدینہ کے اندر اقباب تھا انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد چاہا کہ میں اس کی بانڈری کرڑو چنانچہ بانڈری کی لیکن ایک طرف کی بانڈری کے اندر پہلوسی مسلمان صحابی کے باق کے چند پیر ادھر آ رہے انہوں نے پھر کوشش کی جو نئے مسلمان صحابی ہوئے کہ اس چند باق کے پیروں کو خرید دیا جائے تاکہ میری لائنگ ذرا سیدھی ہو جائے لیکن وہ بوئے صحابی تھے جن کے چند پیر ان کی زمین کے اندر آ رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کو بیچنے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہوا ہو اور میں اپنی نائم کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں چند پیروں کو خریدنا چاہتا ہوں آج سے فارش فرما دے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم چونکہ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے دل جوئی کے لئے تشریف لے گئے جا کر انگوہ صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی میرے دوست تم اس کو یہ چند پیر دے دو اس کی لائم ذرہ سینھی ہو جائے گی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یہ مشورہ کیونکہ اگر حکم ہے تو نبی کے حکم کے مخارفت جائز نہیں ہوا کرتی اور اگر مشورہ ہے تو مشورے میں اختیار ہوا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے ان صحابی نے فرمایا جن کے پیور تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو میں اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو میں یہ چند پیور نہیں دھوں گا کیونکہ اس کی کھجور بہت ہندہ ہے اس کا پھل بہت ہندہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ذرا انداز بدلا فرمایا کہ اے میرے ساتھی دیکھو یہ جو چند پیور ہیں اگر تمہیں ان چند پیور کے مقابلے میں میں تمہیں جنت کے اندر چند پیور دلوا دوں تو کیا تم تیار ہو جاؤگے دے دو گے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نبی یہ بتائیے کہ میں جنت میں پہنچوں ہوں گا اللہ کی ربی نے فرمایا جنت میں جاؤ گے تو ان صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کی ربی جب میں جنت میں جاؤں گا تو پھر وہاں جنت میں جانے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے جنت یوں کو نہ تو غم ہوگا نہ رنج ہوگا لہذا مجھے وہاں جانے کے بعد ان چند پیروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں ایک دوسرے صحابی موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ بشارت دے رہے کہ جو چند پیر تم اس کو دے دے تم جنت میں دلوان اللہ ان صحابی نے جو اس مجلس کے اندر ایک تیسرے صحابی موجود صحابی کے پاس گئے جن کے چند پیر دوسرے کی زمین پہ آ رہتے ہو موان فرمایا کہ اے میرے سادھی پہلے کے کچھ دنیا میں باتیں کی پھر فرمایا کہ تم جانتے رہنگے کون کہ میں نہیں جانتا کون ہے کہ دیکھو قبا میں ایک باب ہے جس باب کے اندر اچھا آپ اتنے بڑے باب انہوں نے کہا کہ ایک ہزار خجور کے باب میں مالک ہوں اچھا اتنے بڑے آدمی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ چند پیر تم مجھے دے دو اور میرے سے وہ ایک ہزار پیر جن کی خجور بڑی ہندہ جن کی نسل بڑی اچھی چند پیر کے مقابلے میں ایک ہزار درخت بن رہے ہیں تو گھاٹا سودھے گھٹیا سودھا نہیں ہے بلکہ نفع سودھا ہے وہ فوراں تیار ہو گئے اور چند پیر دیئے اور انہیں فوراں جو ایک ہزار پیر کے باب کے مالک تھے وہ فوراں آئے اور باب کے اندر داخل نہیں ہوئے بعد سے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی بچے اندر تھے فرمایا کہ اے فرانے کی ماں تو اس باب کو خالی کر دے کیونکہ میں نے اس کو جنت کے چند پیروں کے عبض فروغ کر دیا ہے ان کی بیوی محترمہ نے کہا کہ آپ نے گھاڑے کا سودہ نہیں کیا کیونکہ جنت کے چند درخت بھی دنیا بھر کی ہزاروں نعمتوں سے حمدہ ہیں تو یہی مطلب ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نگاہ آخرت کے بنانے پر ہوا کرتی تھی وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیا کرتے بلکہ اخر معالدات ان کے سامنے ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہم حالات اور پریشانی میں گھرے رہتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی ہم صبح اٹھتے ہیں ان کو فون ملائیں گے ان حاجی صاحب کو فون ملائیں ان آلہ موجود ہے ہم ادنے کو ادنہ کو ترجیح دیتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے آدمی کلیکٹر کو فون کریں گے پولیس والے کو فون کریں گے کہ ہمارے حالات پر رحم کر دیا جائے جب کہ اللہ یہ کہتا ہے تمہارا پرودگار موجود ہے تم آلہ کو یاد کرو تمہارے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے اللہ تمہاری دعا کو سن لے چنانچہ دیکھئے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ کہ ایک آدمی تھا ساری رات ساری رات یا سنر یا سنر پریشان تھا حالات کے اندر گھرا ہوا تھا پریشانیوں کے امبار تھے ساری رات پتھروں کا پجاری پتھر تھا ساری رات یا سنر یا سنر اے پتھر اے پتھر کہہ کر اپنی آجزی اور فریاد کو لگا رہا تھا جب صبح ہونے کو ہوئی تو اس نے سوچا کہ ساری رات گزر گئی پتھر سے اپنی منت کو منواتے منواتے لیکن پتھر ہے جو کوئی فائدہ پہنچانے کیلئے تیار نہیں وہ خود اپنے آج کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو دوسرے کو کیسے پہنچائے گا چنانچہ اسی کشوکش میں اس کی زبان سے نکل آیا یا سمد سمد یہ اللہ کا نام ہے جیسے ہی اس کی زبان سے یا سنم سنم کہتے کہتے یا سمد نکلا یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے پکابرہ بہت بندے تیری کیا آجزی ہے کیا درخواست میں اس کو پورا کروں گا فرشتے موجود تھے اس مجلس کے اندر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ساری رات تو یہ پتھر سے اپنی فریاد کو مان رہا تھا اور ایک مرتبہ اس نے کیا یا سمد کہ دیا اور آپ نے اس کی بات کو پورا کرنے کے لئے تیری ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں تم نہیں جانتے یہ ساری لاکھ پتھر کو بھلا رہا تھا لیکن اس نے آخری کوشش دی اللہ کو پکار کر اگر تمہارا اللہ اس کی بات اس گنہگار کی بات کا جوان نہ دیتا تو میرے یعنی اللہ اور پتھر میں کیا فرق لے گیا ہے اس وجہ سے میں نے فورا اس کی بات کو قبول کیا اور اس کی مراد کو پورا کرنے کے لئے میں تیار ہو گیا ہوں بہرحال اللہ رب العزت والجلال نے یہود و نصارہ کی جو برائی بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر حکیم چیزوں کو اختیار ہمارے پاس تو کائنات کا بنانے والا اللہ موجود ہے اور اللہ یہ فرماتے ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تم میرے گناہ کو معاف کرنے والا اللہ یہ دعا خوش ہوئے کہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ عرضی اللہ سے لگاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ کائنات کا بنانے والا سجانے والا موجود ہے عرضی سننے والا موجود ہے حالات کو بدلنے والا موجود ہے ہم کیوں چھوٹے چھوٹے خداوں سے یا چھوٹے چھوٹے حقیم لوگوں سے عرضوے لگا لیتے ہیں اگر عرضو لگانے کی کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات گرامی ہے بہرحال اس مختصر سی محفر میں اور مجلس میں عرض کرنے کی بات اور خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حقیم چیز کو نہ اختیار کریں اعلی چیز کو اختیار کریں اگر حقیم چیز کو اختیار کریں جو اللہ نے حالات یہود کے روح پر اتارے تھے امت مسلمہ پر بھی آ سکتے ہیں لہذا ان حالات سے بچنے کے لیے ان تمام خوافات سے بچنے کی ضرورت ہے جو گزشتہ اقوام کے اندر بھی معذرت کے ساتھ مفتگو لمبی ہوئی اللہ رب العزت والجلال سب وعمل بخوفی نسیف ورمان